السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ حج کا سلسلہ کب سے جاری ہوا سب سے پہلے حج کس نے ادا کیا اس بارے میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کے انٹ تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے دنیا میں حج کی عبادت کا سلسلہ انسان اول سیدنا حضرت عادم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے تفسیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے اور ثابت ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ معظمہ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور فرشتوں کی رہنمائی میں مکہ معظمہ آ کر بیت اللہ شریف کی بنیادیں ڈالی اور حج ادا فرمایا اور اس کے بعد برابر حجاج مقدس کے اسفار فرماتے رہے جن میں سے تین سو اسفار حج کے لیے تھے اور سات سو اسفار عمرے کے لیے فرمائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت عادم علیہ السلام کو زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا ساتھ چکر تواف کیا اور اب جہاں پر مقام ابراہیم ہے وہاں پر دو رکعت نماز ادا کی اور ایک دعا پڑی وہ دعا اتنی بابرکت ہے اور اتنی بڑی فضیلت والی دعا ہے کہ اس دعا کے پورے ہوتے ہی اس دعا کے مکمل ہوتے ہی اللہ تعالی نے حضرت عادم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری خطہ ہم نے بخش دی ہے اور ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے اور اب تمہاری اولاد میں سے جو بھی کوئی یہاں پر آ کر یہ دعا پڑھے گا تو ہم اس کی بھی بخشش کر دیں گے یہ دعا بہت بابرکت اور بہت فضیلت رکھتی ہے اگر آپ لوگ اس دعا کو سیکھنا چاہتے اور جاننا چاہتے کون سی دعا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو اور بنا دوں گا تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے اور شیئر کرے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ